حضور علیہ السلام کی آمد دو طرح کی ہے ایک آمد مکہ کے اندر دوسری آمد مدینہ کے اندر اب دیکھئے حضر بررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے کتاب الزہد ہے دوسری جلد ہے حدیث پاک سنیے گا پھر پتا چل جائے گا کہ کیا ملاک منایا یا نہیں منایا خوشی کا اظہار ہوتا یا نہیں ہوتا پھر یہ بھی پتا چل رہے گا خوشی کا اظہار ہوتا کیسے آزر بررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرح ہجرت فرمائی آپ رستے کے اندر جا رہے تھے کفار نے مشورہ کیا کہ معاذ اللہ استغفراللہ حضور کو کون شہید کرے گا کون قتل کرے گا اگر حضور کو ایمان والوں کے نبی کو اگر تو قتل کر دے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا اتنی جائداد اتنی اشرفیاں اتنے دینار اتنے درم دیا جائیں گے تمام کا اس بات پر اتفاق ہوا سوراکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا سوراکہ کو چن لیتے ہیں سوراکہ اپنے گوڑے کو اوپر سوار ہوتے ہیں ساتھ تیر لیتے ہیں تلوار لیتے ہیں چل پڑھتے ہیں رستے کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے سوراکہ کے دل کے اندر ابھی خیال آتا ہے کہ میں حضور پر وار کروں تلوار کے ساتھ جب حضور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے حضور اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں تو جب حضور اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں ابھی اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے تو اس کا گوڑا زمین کے اندر چلا جاتا ہے اگر یہ الفاظ نہ ہو حدیث پاک کے اندر پھر کہنا آدھا گوڑا آدھا گوڑا زمین کے اندر چلا جاتا ہے سراغ کا نیچے آ جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں اگر دوسری تفسیر کا سہارہ لیں اس کے اندر تین مرتبہ ہے کہ پہلی مرتبہ گیا اس نے پہلی مرتبہ معافی مانگی گوڑا زمین سے باہر آ گیا پھر اس کے دل کے اندر وہی خیال آیا پھر گوڑا زمین کے اندر پھر دوسری مرتبہ معافی مانگی پھر تیسری مرتبہ دل کے اندر خیال آیا پھر گوڑا زمین کے اندر پھر تیسری مرتبہ معافی مانگی وہ گوڑا زمین سے باہر آ جاتا ہے پھر وہ کیا کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہ میرے فلاں مقام کے اوپر میرے اتنے اونٹ ہیں فلاں وہاں پر میرے پاس اتنے تیر ہیں کہ میرا یہ تیر لے جاؤ جب فلاں جگہ کے اوپر پہنچنا اس کافلی والوں کو میرے یہ تیر دکھانا وہاں آپ کو اونٹ میں مل جائیں گے گوڑے بھی مل جائیں گے وہاں سے تیر بھی مل جائیں گے اصلا بھی مل جائے گا تو حضور کیا الفاظ فرماتے ہیں کیا انشاءات فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اے سرادہ نہ تیرے گوڑوں کی ضرورت ہے نہ تیرے اونٹوں کی ضرورت ہے نہ تیرے سادھ و سامان کی ضرورت ہے بلکہ مجھے رب العالمین کی ضرورت ہے تو پھر آگے جن میں سنیے جب سرادہ یہ دیکھتا ہے اس سے یہ رہ نہ سکا وہ رہ نہ سکا وہ پھر کیا عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے سمجھ لیا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں مجھے کلمہ پڑھائیں اپنا غلام بنا لیں حضور کلمہ پڑھاتے ہیں مسلمان اپنا غلام بنا لیتے ہیں سنیے اگلے الفاظ آپ فرماتے ہیں کہ اے سرادہ تجھے اتنی دیر تک موت نہیں آسکتی جتنی دیر تک کیسو کسرہ کے جو محلات ہیں وہ فتح نہ ہو جائیں اور کیسو کسرہ کے محلات کے اندر جو بادشاہ موجود ہے اس بادشاہ نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہاتھوں کے اندر تجھے اتنی دیر تک موت نہیں آسکتی جتنی دیر تک کیسو کسرہ فتح نہ ہو جائے اور اس بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر نہ آجائے تارے تکبیر تارے حساب سنیدی منشری تارے حیدی علماء احیل سنہ پھر سراکہ واپس جاتا ہے وہ پہلے بیلی پہلے والے اب والے نہیں یہ تو ان کے تقدیر بدل چکی نا پہلے والے بیلی پوچھتے ہیں گے سراکہ کیا بنا کیا ہوا اللہ اکبر یہ میں اپنی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سراکہ نے کہا ہوگا تم کس کی بات کرتے ہو میں تو جس بارگاہ کے اندر گیا ہوں انہوں نے مجھے خریر کر انمول مجھے انمول کر دیا ہے میں تو کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں حضور علیہ السلام چلتے ہیں اللہ اکبر وہ حدیث بات بہت طویل ہے حضور چلتے ہیں جو آپ کے ساتھ کافلہ ہوتا ہے ان کے درمیان یہ بات چل پڑتی ہے کہ حضور مدینہ جا رہے ہیں حضور وہاں جا کر کس کے پاس رکیں گے تو جب یہ بات حضور تک پہنچتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک قبیل آئے گا بنو نجار ہم ان بنو نجار کے پاس جا کر رکیں گے وہ بنو نجار کون تھے وہ عبد المطالب آپ کے دادا جان ان کے نانکے تھے بنو نجار والے ان کے نانکے تھے نانکے جب وہاں جا کر رکے تو جو مدینہ والے تھے یہ بنو نجار تھوڑا سا پہل ہے آگے مدینہ شریف تو جب مدینہ والوں کو پتا چلا آخری مرال کی طرف چل رہے ہیں جب مدینہ والوں کو پتا چلا کہ حضور کی آمد ہو رہی ہے ایک روایت کے مطابق سات دن تک انتظار کرتے رہے دوسری روایت کے مطابق نو دن تک حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے اللہ اکبر آخری حدیث پاک کے الفاظ ہیں آخری الفاظ ہیں جب حضور علیہ السلام چلتے ہیں اللہ اکبر آمد سے پہلے آمد سے پہلے مرد اور اوڑتے اپنے گروں کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کیوں حضور کی آمد ہو رہی ہے استقبال کرنا ہے اللہ اکبر مرد اور اوڑتے چھتوں کے اوپر ہے تفرق الگل مانو والا آدمو پھر تو رکی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نبارک بچے ہیں جو سادم ہیں جو غلام ہیں رستوں کے اندر کھڑے ہیں جب حضور کی آمد ہو رہی ہوتی ہے اللہ اکبر الفاظ سنیے الفاظ سنیے حدیث پاک کے انفاظ سنیے جب حضور کی آمد ہو رہی ہوتی ہے پہلے ہی سات دن تک انتظار ہو رہا ہے انتظار کیسا استقبال کا طریقہ دیکھئے مرد اور عورتے چھتوں کے اوپر کھڑے ہیں چھوٹے بچے تفرق الگل مانو والا آدمو فتل کی چھوٹے چھوٹے بچے اور غلام رستوں کے اندر کھڑے ہیں جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے جب ان بچوں کی نظر جب ان عورتوں کی نظر جب ان مردوں کی نظر جب حضور کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ آدمی آج کیا کہتے ہیں وہ الفاظ سنیے حدیث پاک کے الفاظ سنیے تمام مل کر مجد زبان ہو کر وہ کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ مرحبا مرحبا عاملِ مصطفا چہرائے ملدہ عاملِ مصطفا چہرائے ملدہ حدیث پاک کے الفاظ اگر میں وہ کتاب لے کر آتا تو آپ کو سامنے رکھتا تو آپ حدیث پاک کی بھی نظر کرتی آپ کا سنہ اور ٹھنڈا ہو جاتا لیکن میں یہاں کہ اللہ ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں اس لیے میں اٹھا نہیں سکتا کہ وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یا محمد یا رسول اللہ دوسرا کے سیدھا کرا پڑا کہ تعلال بدرو علینا کہ آج ہمارے درمیان چودوی کا چاند تلو ہو چکا ہے جس طرح چودوی کا چاند ہو رات کا وقت ہو تو چاند ایک ہے چاند ایک ہے پوری دنیا کے اندر اس کی روشنی ہو رہی ہے تو بندہ جب چودوی رات آتی ہے تو اس وقت چرند پرند بھی خوش ہو جاتے ہیں ساری خوش ہو جاتی ہے تو میں اس روشنی کے حوالے سے اللہ اکبر جب چودوی رات ختم یسرب ختم اب وہ یسرب یسرب نہیں رہا بلکہ وہ مدینہ بڑھ چکا ہے اللہ اکبر پھر اللہ حضرت رحمہ کیا فرماتے جس طرح دلدار حاشمی صاحب میں یہ شیر پڑا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سو گرانا نور بچہ